اوزو بللہ ہمینہ شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اور اسلام علیکم today is my presentation that's about distance فرمولا دو پوائنٹس کے درمیان میں distance کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے اس فرمولے کو آر ڈسکس کیا جائے گا ویسے پوائنٹس کے درمیان میں distance فائنڈ کرنے کے لیے مہرین ٹیٹ سے بھی فائنڈ کیا جا سکتا ہے لیکن آج اس فرمولے کو ڈسکس کیا جائے گا جو بغیر instruments کے accurate جس سے ہم distance فائنڈ کر سکتے ہیں دو پوائنٹس کے درمیان میں x y axis پہ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس میں دو elements ہوتے ہیں ایک element x axis کو represent کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے element y axis کو represent کر رہا ہوتا ہے اب for example جو ایک پوائنٹ ہے 3 4 اس میں 3 x axis کو represent کر رہا ہے اور 4 y axis کو represent کر رہا ہے آج ہم x axis اور y axis کیوں پر جو پوائنٹس ہوتے ہیں انہی کو discuss کریں گے انہی کے distance کو discuss کریں گے پاس پر فائنڈ ہم دو پوائنٹس کے درمیان میں distance فرمولے سے distance فائنڈ کریں گے اور پھر اس کو graphically check کریں گے کہ کیا وہ distance فرمولے سے جو ہمارا answer آیا ہے وہ باقی accurate ہوگا یا نہیں پاس پوائنٹس فرمولہ ہمارے پاس جو ہے distance فرمولے کا وہ ہے x2 minus x1 hole scale plus y2 minus y1 hole scale hole under okay اب پوائنٹس ہم نے for example دو پر کیے ہیں a ہمارا پوائنٹ ہے minus 43 اور b ہمارا پوائنٹ ہے minus 4 minus 7 اب اس کو ہم ہم کو بتا ہے کہ یہ پوائنٹ کا first element x axis کو represent کر رہا ہوتا ہے اور second element y axis کو represent کر رہا ہوتا ہے لہٰذا یہاں پہ ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ یہ x ہے اور یہ y ہے اسی طرح point b میں یہ x axis کا element ہوگا اور یہ y axis کا element ہوگا کیونکہ یہ دو پوائنٹس ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے پہلے پوائنٹ کے ساتھ ہم نے لکھ دیکھتے ہیں یہ x1 اور y1 ہے اور یہ x2 اور y2 ہے تاکہ فرمولے میں values put کرتے وقت ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے easy ہم values put کر سکیں کیونکہ فرمولے میں ہمارا x2 minus x1 اور y2 minus y1 اب یہ فرمولے میں values put کرتے ہیں x2 minus x1 ہم نے ایدھر values put کرتے ہیں x2 ہمارا کیا ہے point 2 کا x کا element یہ x2 minus 4 ہم نے جہاں پہ لگایا minus x1 کا element بھی minus 4 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں minus 4 ایدھر لگایا whole scale plus y2 minus y1 y2 ہمارا کیا ہے y2 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں minus 7 اب ہم نے آگے y1 put کرنا ہے y1 3 minus 7 0 x1 y1 x1 y2 y2 x2 y2 y3 y2 اس پور مائنس پہ بکنس پوری کے سور دو مائنس 10 مائنس 10 مائنس ہونس پاستیو میں تصویر ہوجائے آگے میں 100 مو 93 مائنس 10 مائنس حائلال آگے ہمارا 10 ان دو پوائنٹس کا جو ڈسٹنس آیا ہے ڈسٹنس فارمولے کے ذریعے سے وہ آیا ہے 10 اب اس کو ہم گرافیک لیچے کر دیں کہ کیا یہ ڈسٹنس واقعی 10 بھی بنتا ہے یا 10 سے زیادہ بنتا ہے یا کم بنتا ہے اب ان دو دو پوائنٹس کو ہم گراف پر ڈوا کرتے ہیں یہ ہمارا x x ہے اور ہمارا y x ہے ٹھیک ہے اب ہمارا پہلا فائنٹس کا covid 3 اس کو ہم بڑھا کرتے ہیں تو نہازہ ہم نے یہ آگیا اور 3 yx پہ ہیں تو 3 ان لوگوں نے ایک دوسرے کو یہاں پہ جوان ہی ہمارا a آگے اور b ہمارا تھا ڈسٹنس میں آگیا جوان ہی ہمارا ڈسٹنس منتر کیسے ٹھیک ہے بھی آگیا ہے مانیس سوڑ ڈسٹنس منتر کیسے آپ گرافیکلی چیک کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ان کے درمیان میں جو گیپس ہیں جتنے کیونکہ گراف پیپر ہوتا ہے اس میں خانے ہوتے ہیں بہت سے گیپس ہوتے ہیں ایک خانے سے بنے ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ کیے جائے گی کہ وہ بھی ٹین نہیں ہوں گے یہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ ہے ان کے درمیان میں کتنا ڈیسٹرز دیکھیں اگر میں یہاں پہ یہ لائنڈ ڈراغ کر ہوں ان پوائنٹس کے بلکل سامنے سامنے جو بند رہی ہیں یہ میں نے ٹو کی آگے دائنڈ ڈراغ کر دی بلکی آگے پھر 0 پھر مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 سامنے اب ان کو ہم کاؤنٹ کر دی 12345678910 10 exact 10 exact 10 ہمارے جو gaps بند رہی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو فرمولے سے جو ہمارا answer آیا ہے accurate واقعی دو پوائنٹ سے درمیان میں جو distance ہے وہ 10 کا distance ایک اور اگزامپل کریں گے لیوز فر اگزامپل ایک ہمارا پوائنٹ ہے اے فر اگزامپل وہ ہے 2 اور 7 اور ہمارا بی جو ہے وہ ہے فر اگزامپل ڈسٹنس فرمولے کے چیزے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ہمارا بیوز x1 ہوگا یہ y1 ہوگا اور یہ x2 ہوگا اور یہ y2 ہوگا distance فرمولہ ہوتا ہے x2 minus x1 whole scale plus y2 minus y1 whole scale x2 ہمارا ہے minus 2 minus x1 ہے 2 whole scale plus y2 ہے 7 minus y1 x2 بھی 7 اور y1 بھی 7 7 minus 7 ہو جائے گا اب اس کو solve کر دیں minus 2 minus 2 minus 4 scale plus 7 minus 7 0 scale تو یہ آجے گا بھی اور minus 4 scale 16 plus 0 اور then 16 کا under root 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ distance ان کے درمیان میں 4 کا ہے فرمولہ ہمیں یہ بتا رہا ہے فرمولے کے صحیح ہم نے آج کیا ہے تو ہمارا یہ آنسر آیا ہے کہ distance ان کے درمیان میں 4 کا distance اب graphically اس کو check کرتے ہیں ہم ہمارا پسٹ پوائنٹ تا بیورز a ہے 2 اور 7 اس کو graphically draw کرتے ہیں کہ یہ graph پہ کہاں پہ واقع ہے x کا 2 اور y کا 7 یہ ہے اس کو ہم plot کرتے ہیں جہاں پہ یہ دونوں lines ایک دوسرے کے جوائنٹ کریں گے وہ ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے یہ ہے بیورز ہمارا پوائنٹ ہے a 2 اور 7 اب دوسرا کا جو پوائنٹ ہے b وہ minus 2 اور 7 x کا minus 2 یہ ہمارا اور 7 y کا یہ ایک دوسرے کو جہاں پہ join کریں گے وہ ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ ہے b minus 2 اور 7 ہمارا پوائنٹ ہے اب ہمارا ہم نے جب فرمولے میں جو پوائنٹ پوائنٹ کیے تھے ویڈرز لگائیں تو فرمولے نے ہمیں یہ آنسر دیا تھا کہ ان دو پوائنٹ کے درمیان میں جو distance ہے وہ کتنے کا ہے 4 اور کا اب ہم گرافکلی اس کو count کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی 4 کا ہن بھی نہیں ان دو پوائنٹ کے درمیان میں جو graph کے جو خانے ہوتے ہیں جو scales بنے ہوتے ہیں ان کو ہم count کرتے ہیں اب دیکھیں یہ پوائنٹ ہے اور ان کی درمیان میں کتنے scales ہوں گے تو اس کی ہم line draw کرتے ہیں minus 1 کی اوپر line draw کرتے ہیں اس طرح سے یہ پھر 0 بالی line پھر 1 بالی line اور پھر اس کے بعد 2 والی line ہے اب ان لائنز کو ہم count کرتے ہیں ان خانوں کو count کرتے ہیں یہ ہماری minus 2 والی line ہے یہ 1 2 3 اور 4 دیکھیں 4 اس کے درمیان میں gags ہیں 4 scales ہیں then it is clear that ان دو پوائنٹس کے درمیان distance ہے وہ 4 کا ہے 4 کا ہے تو نہازہ یہ ویورز ہمارا آج کا فرمولہ آج دسکس کرنا تھا ہم دو پوائنٹس کے درمیان میں distance فائنٹس کر سکتے ہیں بغیر کسی میرنگ ٹیپ کے بغیر کسی instrument اس فرمولے کے ذریعے سے دیکھیں 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 اللہ ایک دیکھیں اس کے کسی طوپک کو ڈسکس کے لئے ملافیس بیورس